اسلام علیکم جی میرا نام ڈیکٹر مشتاق احمد ہے اور میں پچھلے اٹھارہ سال سے ہمیپیتک پریکٹس کر رہا ہوں اور میری جو سپیشل فیلز ہیں وہ گردے کے حوالے سے اور کینسر کے حوالے سے ہے اس کے علاوہ میں آن لائن بیرونی مول کراندرونی مول کنسلٹیشن بھی دیتا رہتا ہوں اور یوٹیوب چینل جو بنایا ہے وہ آپ کو صحت کے متعلق جو ہے وہ گائیڈ لائنز دینے کے لیے ہے اسی حوالے سے آج کا پروگرام ہے اور یہ پروگرام جو ہے بلڈ پیشر کے حوالے سے ہے اکثر لوگوں میں کیا ہوتا ہے کہ کئی کئی سالوں تک ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کو بلڈ پیشر کی بیماری ہے اور اس کے بعد اچانک کسی کو گردوں پر اٹیک ہو جاتا ہے کسی کو جو ہے وہ ہارڈ اٹیک ہو جاتا ہے کسی کا گردے فیل ہو جاتے ہیں اور جب ہم پیچھے اس کی کاز جانے کوشش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو تو کئی عرصے سے بلڈ پیشر کی بیماری تھی تمام دیکھنے والے دوست جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں چاہے وہ بلڈ پیشر کے مریض ہیں یا نہیں ہیں ایک بات آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ ہر مہینے جو ہے کم سے کم دو دفعہ اپنا بلڈ پیشر لازمی چیک کروایا کریں اور جو بلڈ پیشر کے مریض ہیں وہ تو ریگولر چیک کرواتے رہے ہیں جو بھی میڈیکیشن پہ ہے یا میڈیکیشن پہ نہیں ہے تو اس کو بلڈ پیشر جو ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ٹھیک کرنے کی کوشش لازمی کریں اگر آپ کا بلڈ پیشر جو ہے ایک سو بیس اسی سے اوپر جا رہا ہے تو اس کو آپ نارمن لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں اس کے لیے آپ واک کریں آپ اچھی غذا کا انتخاب کریں اپنے ڈائٹ پلین کو سیٹ کریں اور اپنا جو لائف سٹائل ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں کیونکہ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں یہ بات بتاتا رہتا ہوں کہ آپ اس دور میں جو بیماریاں ہیں وہ زیادہ تر سیڈنٹری لائف سٹائل کی وجہ سے ہیں تو آپ اپنا سیڈنٹری لائف سٹائل جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں سیڈنٹری لائف سٹائل سے مراد یہ ہوتی ہے کہ نہ آپ کے کوئی کھانے پینے کی روٹین ہوتی ہے نہ آپ کوئی صحیح طرح سے کام کرنے کی روٹین ہوتی ہے یعنی کہ ہر چیز جو ہے وہ ہوت آف ٹائم ہوتی ہے نہ آپ کا ٹائم پہ کھانا ہوتا ہے نہ ٹائم پہ سونا ہوتا ہے اس کے علاوہ زیادہ تر ایسے لوگ جو بیٹھ کے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو ایک سائز نہیں کرتے ہیں واک نہیں کرتے ہیں صبح ٹائم پہ نہیں اٹھتے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ سیڈنٹری لائف سٹائل میں آ جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے اور ہائپرٹینشن کی بھی یہ ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی وجہات ہیں جس میں سگرٹ نوشی ایک بہت بڑی وجہ ہے الکولیزم وجہ ہے سٹریس ہے نیند کی کمی ہے لیکن زیادہ تر جو ڈاکٹرز بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہائپرٹینشن جو ہے اس کی جو قاضی ہیں وہ نائٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ ان نون ہیں یعنی کہ ان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کس وجہ سے کسی مریض کو بڑی پرسنٹ جو ہے وہ ہائی ہو سکتا ہے بڑی پرسنٹ دو قسم کا ہوتا ہے ایک پرائمری ہائپرٹینشن ہوتا ہے اور ایک سیکنٹری ہائپرٹینشن ہوتا ہے پرائمری کو جو ہے اسنشل ہائپرٹینشن بھی کہا جاتا ہے اور اسی میں جو ہے وہ نائٹی فائی پرسنٹ جو قاضی ہیں وہ ان نون ہیں باقی فائی پرسنٹ جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ ذکر کی ہیں وہ ہوتی ہیں اور جو سیکنٹری ہائپرٹینشن ہوتا ہے وہ زیادہ تر گردوں کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی گردے میں کچھ ٹیمر وغیرہ ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بلڈ پیشئر ہائی ہو سکتا ہے تو ابھی لیٹسٹ جو نئی ریسرچ آئی ہے وہ ایک سٹیڈی آئی ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور وہ سٹیڈی جو ہے وہ ہائپرٹینشن کے بارے میں ہے اور اسٹیڈی میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک بہت بڑی وجہ جو ہے بہت سارے لوگوں میں ہائپرٹینشن کی وجہ جو ہے وہ ہائپر انسولینیمیا ہے یعنی کہ بلڈ لیول میں انسولین لیول جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے بلڈ میں انسولین لیول زیادہ ہونے کی وجہ سے اور بھی کئی طرح کے مسائل پیدا تو ہوتے ہیں لیکن ایک بہت بڑی وجہ ہائپرٹینشن بھی ہے انسولین لیول جو ہے وہ کیوں زیادہ ہوتا ہے اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں انسولین لیول زیادہ ہونے کی وجہ جو ہے وہ انسولین ریزسٹنس ہے جو کہ آج کے زمانے میں بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے اور اس کی وجہ بھی اگین جو ہے وہ سیڈنٹری لائف سٹائل ہے ایکسرسائز کرنا کرنا ہے کارپس کا زیادہ استعمال ہے کارپوائٹریٹ اور میٹھی جیزوں کا زیادہ استعمال ہے فرائیڈ فوڈ کا زیادہ استعمال ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسولین ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے انسولین ریزسٹنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسی غذاہ کھائی جس کے لیے انسولین کا خراج ہوتا ہے سیڈز جو ہیں وہ سگنل بھیجتے ہیں لب لبے کو اور لب لبا جو ہے انسولین کو خارج کرتا ہے خون میں اور پھر وہاں سے وہ سیڈز میں جانی ہوتی ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ سیڈز میں ایک بلوک لگ جاتا ہے ایک بیریئر جو ہے وہاں پہ ریسیپٹرز خراب ہو جاتے ہیں سیڈز کے اور ان کا تعلق بھی ہارمونز کے ساتھ ہوتا ہے ہمارے ہارمونل سسٹرم ڈسٹارب ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ ریسیپٹر خراب ہو جاتا ہے اور انسولین جو ہے آلٹیمیٹلی وہ سیلز میں جا کے اپنا فنکشن سر انجام نہیں دے سکتی جس کی وجہ سے انسولین جو ہے وہ خون میں اس کی زیادتی رہتی ہے خون میں اس کا لیول بڑھا رہتا ہے اس کی وجہ سے ہائپرٹنشن بھی ہو سکتی ہے اس کی وجہ جو بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے آٹرنامک نروس سسٹم برین کا ایک جو سسٹم ہے جس کو کہ سمپیتیٹک نروس سسٹم بھی کہا جاتا ہے اس کو ڈسٹرپ کرتی ہے اور اس کی وجہ سے بلڈ پیشر جو ہے وہ انکریز کر جاتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے اور دوسرے نمبر پر انسولین کیا کرتی ہے کہ یہ خون کی نالیوں میں سٹفنس پیدا کر دیتی ہے ان کو سخت کر دیتی ہے اور اس کی وجہ سے بھی ہائپرٹنشن پیدا ہوتی ہے تو یہ دو وجہات پیدا ہوتی ہیں انسولین کی بلڈ میں زیادتی سے اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف کہ اس کا علاج کیا ہے بعض دوست تو جو ہیں بلڈ پیشر کی کئی عرصے سے دوائیاں کھا رہے ہوں گے میڈکیشن کر رہے ہوں گے وہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ لیکن بلڈ پیشر کو ٹھیک کرنے کے لیے لائف سٹائل کو چینج کرنا بہت ضروری ہے اگین انسولین ریزسٹنس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی آپ کو کچھ اقدامات کرنا پڑیں گے اس کے لیے کوئی میڈکیشن ابھی تک تریافت نہیں ہوئی ہے جس سے انسولین ریزسٹنس کو ٹھیک کیا جا سکے کی جائے انٹرمیٹڈ فاسٹنگ کی جائے اس کے علاوہ کاربو ہیٹریٹس کو اپنی ڈائیٹ میں بہت کم کر دیا جائے پروٹینز کا زیادہ استعمال کیا جائے سبزیوں کا زیادہ استعمال کیا جائے اگر آپ انسولین ریزسٹنس کو ٹھیک کر لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا انسولین لیول جو ہے وہ بلڈ میں نعمل ہو جائے گا اور اس کے ساتھ آپ کو اور بھی کئی طرح کے فائدے ہوں گے صرف یہ ہی نہیں کہ آپ کا بلڈ پیشر ٹھیک ہوگا بلکہ آپ کا ہارٹ جو ہے وہ بھی صحت مند ہوگا اس کے علاوہ کولیسٹرول اور ٹرائیکلسٹرائٹ جو ہیں وہ بھی نارمن ہو جائیں گے لیور آپ کا تندرست ہو جائے گا ایک انسولین کا جو زیادہ لیول ہے وہ کئی طرح کے مسائل پیدا کرتا ہے اور سب سے زیادہ مٹاپہ پیدا کرتا ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ